پاک بحریہ پاکستان کی بحری حدود اور سہلی مفادات کی محافظ پاکستان کے دفاع میں پاک بحریہ کے موجودہ اور بنیادی کردار کے پیچھے کئی شہدہ اور غازیوں کی بےمثال شجاعت کی روایات شامل ہیں انہی میں 1965 پاک بھارت جنگ میں دشمن پر دھاک بٹھانے والی سبمرین غازی قدل رانا کردار اور 9 دسمبر 1971 کو ہنگور کی غازی بن کر سرخرو ہونے کی تاریخ بھی شامل ہے دشمن بارہا سبق سیکھنے کے بعد بھی باز آنے کے لیے امادہ نہیں تھا 9 دسمبر 1971 کو دشمن کے بہلی جہازوں کرپان اور ککری کو خبر نہ تھی کہ زیرک سبمرین ہنگور زیر عاب ارز پاک کی حفاظت کے لیے موجود تھی سبمرین ہنگور نے دشمن کی بزدلی کو آیا کرتے ہوئے ان کی قسمت کا فیصلہ کر دیا دونوں جہازوں کے نشانے کی حد میں آتے ہی سبمرین ہنگور کی جانب سے ان پر ٹورپیڈوز داگے گئے بہری جہاز ککری دھماکے سے دولفت ہوئی تصویر بنا اور پاکستانی سبمرین ہنگور سرخروی کے جذبے سے سرشار ہوئی اور دشمن نے اس جنگ کی بھاری کی مت چکائی اتنا ہی نہیں بھارتی بہری جہاز کرپان بھی اپنے انجام کو پہنچا اور اس دن کے بعد سے وہ سمندر کے پانیوں کو چھوٹت نہ سکا پاک بہریہ کی یہ فاتحے عبدوز وطن کی محبت میں سرخرو ہو کر واپس اپنے پرچم کے سائے تلیان پہنچی